مہنگائی کا نیا تفان آنے کو تیار یکم نیویمبر سے پیٹرولیم مسنوات ساڑھے نا روپے فی لٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے فی لٹر اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ کی بڑی وجہ روپے کی قدر میں کمی عالمی مانکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں نا روپے ممکنہ اضافہ اپوزیشن لیڈر شیباز شریف کی تشویش پارٹیمنٹ کے اندر بھرپور اہتجواج کو اعلان کر دیا اتنی زیادہ قیمت ہوگی ہے کہ کوئی فورڈ نہیں کھا سکتا تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک سال بعد بھی اس حکومت میں لوگوں نے سیکل پہ آنا ہے جیسے کہتے ہیں یہ عمران صاحب نے کہا موٹسیکل کی قیمت بڑھ گئی ہے بھائی اسے یہ نہیں پتا لوگ گاڑیاں سیل کر کے موٹسیکلیں خرید رہے ہیں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف لیگی ایم پی اے مرزا جعوید کا انوکہ اتجاج پنجاب اسمبلی ازلاس میں شرکت کے لیے سائیکل پر پہنچے ایم پی اے راہیلا خادم حسین کی چوڑیاں لے کر پنجاب اسمبلی آمد بولی سبز چوڑیاں عمران خان کے لیے ہیں کیونکہ انہوں نے سبز باگ دکھائے پنجاب اسمبلی ازلاس میں مہنگائی کی گونج اپوزیشن کا بڑھتی مہنگائی اور بیروستاری کے خلاف احتجاج پنجاب اسمبلی کے باہر جمع حکومت مخالف ناربازی وزیرالہ پنجاب کے خلاف تریکی ادم میں اتماع کی باز کر سپیکر چوہتری پر بے سلاحی نے ازلاس کل صبح ساڑھے گیارہ بچے تک ملتوی کر دیا ایم پی اے نشاط احمد ڈاہا کی وفاق پر اسمبلی اجلاس ملتوی کیا گیا آل پاکستان انجمن تازران کے زیر احتمام تازر آولپنڈی روانہ تاجر سیلز ٹیکس کے خلاف ایضا بات دھرنے کے لیے روانہ ہوئے انجمن تازران کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا ڈالر کو پڑھ لگ گئے قیمت اضافہ چاری آج ڈالر مزید 32 پیسے مہنگا ہوا انٹر بیک میں قیمت 174 روپے 75 پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 176 روپے سے تجاوز کر گئی مذہبی جماعت کا مرید کے مدھرنا لاہور پولیس نے دھرنے میں جانے کے لیے انتظامات کر لیے ایس پیز ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز کو پولیس لائنز بولا لیا گیا افسران کی بریفنگ امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے ایس پی پنجاب کونسٹیبلری کو دو ایس پیز کے ہمراہ راولپنڈی ریپورٹ کا حکم چار ڈی پی اوز اے آئی جی کمپلینڈز ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایس پی کونسٹیبلری کو راولپنڈی ریپورٹ کرنے کا حکم چار ایس ایچ اوز اور دس دس ریزرڈ بھی راولپنڈی ساتھ لے جانے کی احکامات جاری جبکہ پولیس نفری نہ ہونے سے زیر حراست ملزمان کو آج بھی جیلوں سے عدالتوں میں پیش نہ کیا جا سکا ملاہور پولیس مذہبی جماعت کے دھرنے سے بخیر اسلحہ نمٹے کی پولیس نفری کو اس لحاظ ساتھ نہ رکھنے کی احکامات جاری پولیس صرف اینٹی رائٹ کا سامان استعمال کرے گی پیپر گن، ٹیئر شیل، ٹیئر، ہینڈ برینیڈ اور ڈنڈو کا استعمال کیا جائے گا لاہور پولیس کے افسران کی منمانیاں امنو امان کی صورتحال کنٹرول کرنے والی اینٹی رائٹ فورس تھانوں میں تائمنات آئی جی پنجاب کی سرزنش، ڈی آئی جی آپریشن نے تھانوں سے اینٹی رائٹ کے جوان واپس بلا لیے آٹھ سو جوانوں کو پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کا حکم ڈینگی مچھر تباہی مچانے لگا کیسز میں روز بروز اضافہ لاہور میں ڈینگی کے چار سو آٹھ نئے مریضوں کی تصدیق محکمہ صحت کے مطابق ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بارہ سو پینتالیس تک پہنچ گئی ٹیسنگ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کیلئے ایک ہزار تین سو انتیس بیڈز مختص سات سو تین پر مریض زیر علاج چھ سو چھبیس خالی ہیں ڈینگی سے بچے بھی متاثر سیویسز ہسپتال میں روزانہ پچیس سے تیس بچے داخل ہونے لگے چلڈن ہسپتال میں بھی تین سو انتیس بیڈز میں سے اٹھائیس پر ڈینگی سے متاثرہ بچے زیر علاج کرونا ویکسینیشن کرانے والوں کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ویکسینیٹڈ افراد کو بڑی ریایتیں دینے کا فیصلہ کھانے کی مختلف اشیاء، ٹرانسپورٹ، اوبر اور کریم پر خصوصی ریایت دی جائے گی سکولوں میں طلبہ کو چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ملے گا ویکسین لگوانے پر بچوں کو تحائی بھی دیے جائیں گے ٹوکن ٹیکس کی وصولی کے لیے میکمہ اکسائز کی انوکی منطق بلوک کی گئی پچاس ہزار سے زیادہ گاڑیوں اپن کر دی گاڑییں افاہیے اور نیپ کیسز میں بلوک کی گئی تھی اکسائز حکام کہتے ہیں بلوک گاڑی مالکان آن لائن ٹوکن ٹیکس ادا کر پائیں گے ٹوکن ٹیکس کی ادا کی نہ ہونے سے کروڑوں کا نقصان ہوا سوسترفتار منصوبوں میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی ایل ڈی اے نے چیف انجنئر ون ٹو کے اختیارات میں ردو بدل کر دی چیف انجنئر ون اسرار سائید سے ارینہ پروجیکٹ لے کر چیف انجنئر ٹو کو دے دیا چیف انجنئر ٹو سے سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ لے کر چیف انجنئر ون کے سپورٹ کر دیا فائنینس اینڈ ٹریڈ سنٹر اقبال ٹاؤن کا منصوبہ سمنہ بعد گلشن رابی کے علاقے چیف انجنئر ٹو کے سپورٹ صحت کے دونوں محکموں کے مابین کواڈینیشن کا فقدان شاہ درہ ٹیچنگ ہسپتال میں خاتون ملازم کو حراسہ کرنے والا ڈاکٹر سی ایو ہیلتھ ننکانہ صاحب تائیونات ڈاکٹر شہباز کے خلاف شاہ درہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے ڈاکٹر شہباز کو چودہ اکتوبر کو ملازمت سے معتل کر رکھا ہے پرائیمری ہیلتھ نے معتلی کے باوجود ڈاکٹر شہباز کی دوبارہ پوسٹنگ کرتی خواتین کو حق مہر سے محروم رکھنے کی روش ختم نہ ہو سکی سامن آباد کی رہاشی خاتون نے حق مہر لینے کے لیے فیملی سیول پورٹ سے رجوع کر دیا عدالتی قادروں کے دعوے پر باقلہ کو بحث کے لیے یکنگ نومبر کو طلب کر لیا جی سی یونورسٹیم انٹرمیڈیئر داخلوں کے خواہش من طلبہ کے لیے اہم اعلان مقررہ تاریخ پر داخلہ ٹیسٹ نہ دینے والے طلبہ کے لیے ایک اور موقع طلبہ سے اٹھائیس اکتوبر کو خصوصی ٹیسٹ لیا جائے گا سپریم کورٹ بار انتظامات میں ایک روز باقی تیاری اور روز پر پہنچ گئی انتقابی مہم کار جو آخری روز عدا کی امیدوار حیثن بھون کے احساس میں جائے کا احتمام اقبال آڈیٹوریم میں مناقضہ تقریب میں وقلہ کی قصیر تعداد شرکت سپریم کورٹ بار کے سادر لانا افریدی بھی انتقابی مہم میں شریف اور ٹی ٹونٹی وائل کپ کا آج پھر بڑا ٹاکرا شاہین شارجہ میں کیویز کے مدے مقابل ہوں گے لاہوریوں نے قومی ٹیم سے بڑی تواقعات فابستہ کر لیں کہتے ہیں نیوزی لینڈ نے ہمیں دھوکا دیا ہماری ٹیم میدان میں کیویز کو جواب دیں موسیقی